سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرس کریں فر فیچر نوٹیفکیشنز اللہ آپ سے بہت راضی ہو جزاکو اللہ خیال آج ماشاءاللہ اتنے بھائی اتنے پہرے پہرے بچے تشریف لائے ہیں ہماری قابل احترام بہنے تشریف لائیں ہیں میرے دل سے بڑی دعائیں نکلیں اور ماشاءاللہ یہ بچے مستقبل کے امام ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے جزاکو آج کی جو صورت ہے صورت القلم یہ 29 جزو کی دوسری صورت ہے صورت ملک کے بعد آتی اس میں جو مزامین ہیں ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اور اچھے اخلاق کی خود اللہ سبحانہ وتعالی نے تعریف فرمائی اور اچھے اخلاق کی ڈیفینیشن یہ ہے حیاء کرم سخاوت شجاعت حمدردی اعانت صلح رحمی صبر و حلم ان کو اچھے اخلاق آجاتا ہے چنانچہ امہ ایشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو امہ ایشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ اچھے اخلاق نہیں رکھتا تھا آپ نے کبھی کسی کو پوری عمر ماذا اللہ گالی نہیں دی آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ دس سال میں پیارے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رہا اور آپ نے کبھی بھی مجھے کسی کام کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا اور اگر کوئی غلط کام کر لیا تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمن تھے مکہ دل مکررہ میں عیشت تھا اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ساتھ ناراضگی کا اصحار فرمائے اور ظاہر ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے اس کی کشتی امیشہ کرانے رکھ جائے گی اور جس سے اللہ ناراض ہے اس کا کوئی کام نہ دنیا میں ٹھیک ہوگا نہ آخر میں ٹھیک ہوگا تو اس کی برائیوں کا ذکر ہے تو اس کی برائیاں کیا تھیں تانو تشنی یعنی لانتان کرنا یہ عمل اللہ تعالی کے نزدیک بہت نپسندیدہ ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا تلمزو انفسکو اللہ تعالی فرما رہے ہیں آپ اس میں تانوازی نہ کرو وَيُلِّكُلِّهُمَزَةِ الْحُمَزَةِ تباہی ہے اور اس شخص کے لیے جو بات بات پہ تانو تشنی اور غیبت کرنے کا خوبہ ہو یہ بہت بڑے گناہ ہیں غیبت کرنا تانہ دینا پھر چغل خور چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ کہیں پہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہم تو پر عمل مسلمان ہیں ہمارا پیغام پیغام محبت ہے آپ یہ سمجھیں کہ کسی عمارت کو کوشش آگ لگا دے کتنا بڑا جرم ہے اس ملک میں اس شہر میں چغل خوری بھی ایسا ہی ایک گناہ ہے اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں اور انسان ایک مسلمان کو کم از کم یہ زیبہ نہیں ہے کہ وہ اس قبیح گناہ بھی ملوث ہو اور اس سے بچے اپنی اولاد کو بھی بچائیں اگلا گناہ اللہ اکبر کبیرہ اس کے اخلاق برے تھے اور مال و دولت کی وجہ سے وہ متقبر بن گیا اس مضمون کو قرآن نے بڑی قصت سے ایڈرس کیا ہے کہ انسان کی تباہی کا سب سے بڑا سبب اس کا مال و دولت ہے جب اس کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے اس کا مزاج بھی گڑ جاتا ہے وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے تو یہ اس کی کچھ برے اخلاق تھے پھر قلم کا ذکر ہے تو یہاں مفسرین نے دو مراد نہیں ہے قلم سے ایک تقدیر تقدیر پر ہمارا ایمان ہے تقدیر کی دو اقسام ہیں ایک ہے تقدیر مبرم وہ نہیں بدلتی وہ لکھی ہوئی ہے اور تقدیر کے بارے میں چند باتیں ہم ہمیشہ ذہن نشین رکھیں نمبر ایک تقدیر پر کبھی بحس نہ کریں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا فرمایا مسئلہ تقدیر پر کبھی بحس نہ کریں نمبر دو تقدیر تدبیر پر غالب ہے آخر میں وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے اب آج پوری دنیا پریشان ہے کیا ہو رہا ہے یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کیوں پریشان ہوتے ہیں بس آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک رکھیں اللہ ہمیں بھی بچائے گا اللہ آپ کو بھی بچائے گا حالات یہ تو حالات ایسے بگڑیں گے مگر جو صاحب علم لوگ ہیں وہ سمجھ لیں ان باتوں کو یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے تیسری چیز تقدیر کا سہارا لینا انبیاء کی سنت ہے تو یہ تین چیزیں تقدیر مغرم کے بارے میں یاد رکھیں پھر تقدیر مولق اس کا تعلق ہمارے عمال کے ساتھ ہے اگر ہم صبح تحجد کے لیے اٹھیں گے آج ماشاءاللہ میرا دل خوش ہو گیا جتنا خوش آج میں صبح ہو گئے بہت کم ہو اتنے نیک بھائی اتنے مصنب بچے ہماری یہ پاکیزہ بہنیں ماشاءاللہ تشریف لائیں گے بڑا دل خوش ہوا دل سے دعائی لیکھ لیں ماشاءاللہ انہوں نے کتنی پیاری تلاوت کی سورہ واقعہ کی ماشاءاللہ تو تقدیر مولق یہ ہے کہ آپ صبح اٹھیں تحجد پڑھیں آپ مقامی مسجد میں آکے فجر کی نماز پڑھیں ویکنڈ پہ درسے قرآن ہوتا ہے ذوق اور شوق کے ساتھ آئیں اور ان کو بھی دعوت دیں تو آپ کا پورا دن آفیت کے ساتھ گزر جائے گا اور اگر ہم فجر کے لئے نہیں اٹھیں گے تو ہمارا دن چھوٹا ہو جائے گا اس میں نہ حفظت ہوگی ہمارے لئے مشکلیں پیدا ہوں گی تو یہ پھر ہمارا اپنا کیا در ہے ہمارے پیارے اللہ تو بڑے رحمان و رحیم ہیں ہمارے پیارے اللہ جی تو کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ تو بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ تو بہت پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات ہیں آج صبح یا آجز جب اٹھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا کہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے جو کہ خاتم النبیین ہیں جو کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں اور آپ کے تمام صحابہ جنبی ہیں تو ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جو کہ کیا ہے یہ ضرور کہا کریں کسرت سے کہا کریں اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے ساتھ کہیں وہ خاتم النبیین ہیں تاکہ یہ ہمارے جو مصوم بچے ہیں غیر مسلم مواشرے میں ان میں اقیدہ ختم لبوت ان کا مضبوط ہو ضرور کہا کریں اور اوروں کو بھی ترگید دیں انشاءاللہ اچھا پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشاہدت دی گئی ہے کہ اے میلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو عجر دیا جا رہا ہے عجر ملے گا وہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں تو اس میں ایک آگے لکھایا کہ قیامت تک جو مسلمان نیکیہ کر رہے ہیں اس دنیا میں جدنی بھی نیکیہ مسلمان کر رہے ہیں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ پلند ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش حبری دی ہے سبحان اللہ و احمدہی سبحان اللہ الرزیم اس کے بعد باہوالوں کا ذکر ہے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیانے کیا ہے تو ہم پڑھیں گے کہ والد نیک تھے وہ جب فصل کی کٹائی کرتے تھے تو غریبوں کو ان کا حق دیتے تھے والد صاحب وقت ہو گئے بعد میں آکے بچے انہوں نے کہا ہمارا باپ تو بے وقوف تھا سبحان اللہ و احمدہی سبحان اللہ و احمدہی سبحان اللہ و احمدہی ہمارا باپ تو بے وقوف تھا اب ہم نے صبح صبح جا کے فصل کٹنی ہے تاکہ مسکینوں کو کوئی حق نہ ملے اللہ تعالیٰ نے اس موری بستی کو جدا کے حراب کر دیا لیکن وہ مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ملنے والے تھے انہوں نے پھر توبہ کی استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا باؤن کو دیا تو یوٹیوب کے ذریعے بھی اس آجز کا یہ میسیج ہے کہ بابو توبہ کھلا ہوا ہے ان قریب یہ بند ہو جائے گا کر ہم تو دنیا میں نہیں ہوں گے اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے نزول عیسیٰ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے وہ گروہ جو مسلمان نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ختم لبوت کو نہیں مانتا اس کے ساتھ ہمارے دو بنیادی اختلافات ہیں یہ سمجھ لیں چیزا ایک مسئلہ ختم لبوت جو کل میں نے جمعہ پہ بیان کیا ٹھیک ہے میرا صرف کل انٹینشن یہ تھی کہ جتنے نیک بھائی تشریف لاتے ہیں بہنیں مسئلہ ختم لبوت ان کے ساتھ دوسرا ہمارے ساتھ ان کے ساتھ اختلاف یہ ہے نزول عیسیٰ وہ نزول عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے نزول عیسیٰ بتائیں مسلم عیسائیوں کو یہ تو نہیں مانتے یہ تو ہمارے لیے بھی بوجھ ہیں تمہارے لیے بھی بوجھ ہیں کیوں ہی یہ ہمارے لیے بھی بوجھ ہیں اور تمہارے لیے بھی بوجھ ہیں انہوں نے نہ ہمارے ساتھ خیر کرنی ہے نہ تمہارے ساتھ خیر کرنی ہے کیوں نہیں بازم بھی آ رہی ہے نا تو یہ ہمارے دو اختلاف ہیں ان کے ساتھ خیر تو لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے تو بابت توبہ بند ہو جائے گا تو ہم خوش نصیر ہیں کہ بابت توبہ کھلا پر آگے پھر سبحان اللہ ایک آیت آ رہی ہے جو غیر مسلموں کے لیے ہیں جو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا اور رسول اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا اور اس میں وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی وعید ہیں بڑی سخت وعید ہیں کہ قیامت والے دن جب جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جب اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا تو سب لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے اور جنہوں نے آج اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھئی ہیں ایک ایک نمازی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمد جو نماز پڑھ رہے ہیں فجر زہر اصر مغرب عشاء آپ سارے کام چھوڑ دو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ سانوی عرصیت رکھتا ہے اب مالک الملک کا حکم آ گیا ہے اس کے دروار میں حاضری کا وقت ہے اس کے گھر سے آواز آ رہی ہے ہی یا والسلام ہی یا والسلام ہی یا والفلا ہی یا والفلا سارے کام چھوڑ دو اب وضو کرو اور اس کے سامنے جہاں پہ بھی ہو سجدہ علیہ سوچو قیامت والے دن سجدہ علیہ سنی نہیں ہو سکے نہیں ہو سکے تو وہ کتنی بڑی واعید ہے اس میں اور ہم نے قبر کیا لاسٹ ویک آئی بلیو سورة المعارج میں کہ ایک کلمہ کو مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا پانچوں کے لئے کی تو چاروں آئیمہ کے نزدیک یہ بدترین فسق ہے بلکہ شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ کا تو فتوہ یہ ہے کہ اس کو ڈریک کر کے گڑے میں ڈال دیا جائے یہ اللہ تعالیٰ امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کے درجاتی علیہ کو بلند فرمائے کہ ان میں وہ فراست تھی کہ انہوں نے فتوہ دیا کہ بھی ٹھیک ہے اور جیسے بھی یہ نا اس کا جنازہ پڑھو اور وہ تو میں ہم نے قبر کیا اب سورة المعارج میرا آج چکا ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں اس کو اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بے نمازی فوت ہو گیا ہے اس نے کوئی نماز نہیں پڑی مگر اس کے گھر والوں کو دین کا شعور ہے تو اب وہ اس کا فدیہ لاکھیں تو اس میں وسیم بھائی ہمیشہ میری ہیلپ کرتے ہوتے ہیں مینموم سیون ڈالر تھا تو کتنا بن گیا یہ پر ڈے فورٹی ٹو فورٹی ٹو ڈالرز اڈے فدیہ بنتا ہے پھر وہ ادا کرے اور یہ فدیہ کا مسئلہ کا اگر کوئی انکار کرے تو ہم اس کی حدایت کیلئے دعا کریں ٹھیک ہے نا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی پنڈلی کا ذکر ہے تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے ساتھ کہہ لیں آپ ہر وقت ہر جگے موجود ہیں جیسے ان کی شاہر ہیں یہ کہنا بہت ضروری ہے جیسے ان کی شاہر ہیں بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ہمارا یہاں اہل سنت والجماعت کا دوسرے گروہ سے اختلاف ہو جاتا ہے دوسرا گروہ نہ وہ تقلید کو مانتے ہیں اور ہم تقلید کو واجب سمجھتے ہیں تقلید واجب ہے چار اماموں میں سے ایک امام کی ورنہ گمرہ ہی قدر وعدہ کھوئے جائے گا مس انٹرپیٹیشن دن کی شروع ہو جائے گی ہر بندہ اپنی ایک انٹرپیٹیشن کرے گا ٹھیک ہے نمبر ایک پیچھے اللہ تعالی کی مشیحت کام کر رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جہت یا مکان مقرر کرنا وہ کلام پاک کی یہ آیت جو متشابہات میں حصے ہیں اس سے دلیل لیتے ہیں اور ہمارے علماء نے ان کو جواب یہ دیا ہے کہ بھائی یہ آیت متشابہات میں سے ہے آپ وہ اللہ تعالی کو مجسم ثابت کرتے ہیں عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں یہ باتیں ان کو سمجھنا ضروری ہے درست قرآن کا مقصد یہ ہے تو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی مجسم نہیں ہے اللہ تعالی اب یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا خدا جو اوپر بیٹھا ہے خدا کو ناراض کر بیٹھے یہ بیٹھا ہے اب یہ شاعر ہے نا اس کو تو قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے تو مزین کر کے اس دور کے مطابق یوٹیوب کی کہ ویوز بڑھانے ہیں اور اس کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس پہ حالتاری ہو جائے لیکن اس کو پتہ نہیں میں کیا کہا رہا ہوں تو اللہ تعالی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں باز اللہ اللہ تعالی کو انسانی صفات سے بالتا رہے ہیں اللہ تعالی ان باتوں کو یہ شعر و شاعری میں بھی سنتا ہوتا ہوں میں بھی اچھے کلام پسند لیکن احتیاط کیونکہ انسان کے ذہن کی اختراح ہے تو اللہ تعالی ہر زمانوں ہر زمانوں مکان سے پاک ہیں ہر جہد سے پاک ہیں اللہ تعالی ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں جیسے ان کی شان ہے بس اسی پہ ہمارا ایمان ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول بھی اب اس لئے قول کیا تھا تو یہ مضامین ہیں اس صورت کے اب ہم انشاءاللہ اس کی بازابتہ تلاوت کرتے ہیں اور کچھ مضامین آگے آئیں گے تو ان کو ہم اختصار کے ساتھ قول کر لیں گے اور انشاءاللہ ناشتہ تو ہے نیجی آج پکی بات ہے نیجی تو انشاءاللہ آپ کو ناشتہ ملے گا علیسہ انشاءاللہ چلیں جی سورة نون کو کھول لیں جی سورة قلم یہ سورة ملک کے بعد آ رہی ہے اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 49 جز میں ہے 49 جز میں سورة ملک کے بعد میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مدود ہے اور میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہای ترحیم ملک ہے نون والقلم وما يسترون قلم کی قسم ہے اور اس کی جو اس سے لکھتے ہیں جس سے لکھتے ہیں مَا اَنْتَ مَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُون رَبِّكَ بِمَجْنُون اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہیں وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون اور آپ علیہ السلام کے لئے تو بے شمار عجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَا خُلُقِ عَظِيم اور اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ تو بڑے ہی خوش خلق ہیں فَسَتُ بَسِرُوا وَيُبَسِرُون بس انقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے بِعَيِّكُمُ الْمَفْتُون بِعَيِّكُمُ الْمَفْتُون کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے اِنَّ رَبَّكَ ہُوَا عَلَمُ بِمَنْ دُلَّهِ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَا عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ بِالْمُحْتَدِينَ بے شک اے میرے پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہکا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِبِينَ اے میرے پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھٹلانے والوں کا کہانا مانیں وَدُّو لَوْتُدْهِنُونَ فَيُدْهِنُونَ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرمی فرمائیں تو وہ بھی نرمی کریں وَلَا تُطِعِ وَلَا تُطِعِ قُلَّا حَلَّا فِمْ مَهِينَ اور ہر قسمیں کھانے والے زلیل کا کہنا نہ مانیے دیکھیں جھوٹی قسموں پر اللہ تعالیٰ کتنے رہواز ہیں کیسے الفاظ استعمال کی ہیں حَمَّازِم حَمَّازِم مَشَّائِم بِنَمِيم جتانے دینے والا جو لکھانے والا ہے مَنَّا اِلِّلْخَيْرِ مُقْتَدٍ عَثِيم نیکی سے روکنے والا حد سے بڑا ہوا گناہگار ہے اُبْتِلِّم اُبْتِلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم بڑا اُجڑ اس کے بعد بہت اصل بھی ہے اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِين اس کے لیے وہ مال اور اولاد والا ہے اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا آیَاتُنَا جب اس پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلو کی کہانیاں ہیں سَنَسْسِمُهُ عَلَى الْخُرْتُم انقریب ہم اس کی ناک پہ داغ لگائیں گے اچھا اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ولید بن مغیرہ کا جو قریش کے جو سردار تھے ابو جہل اینڈ کمپنی ان میں یہ بھی ایک تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیا کرتا تھا آپ علیہ السلام پہ بہت طال لگایا کرتا تھا اس کی جو گندی خسلتیں ہیں مضموم اخلاق ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا اور ایک بنیادی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں توجہ ہوں کے در سن لیں دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اقائد میں آپ نے انڈر پریشر نہیں آنا بات کو در میرے بھائیوں اور میری بیانوں در آس سے سنیں اقائد میں انڈر پریشر نہیں آنا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا جہاں بات توحید کی ہو مسئلہ توحید کھول کے بیان کریں ٹھیک ہے اور اکثر مسلمان تجربہ شاید ہے جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا جساں آپ جیسے نیک صالت مند بھائی اور رہنے وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن ہے نا اپنی صلاح کر لیتے ہیں ایک بات تو جب مسئلہ توحید ہو اس کو اچھے انداز نہیں کسی کو برا بلا بھی نہیں کہنا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ہے جہڑا تو نہیں ہے نا مسئلہ توحید واضح ہو توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے سنت کیا ہے اور بدد کیا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اس میں بالکل انٹر پریشر نہیں آنا مسئلہ تقلید ہے ٹھیک ہے نا ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم آقا آئمہ اربا کی تقلید بھی کرتے ہیں آئمہ اربا کی چونکہ تقلید اگر کرنا چھوڑ دیں گے تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں دین کی مس انٹرپٹیشن شروع ہو جائے گی خائش پرستی شروع ہو جائے گی غلط مسائل استنباد کیا جائیں گے اور بعض غلط مسائل تو انسان کے وہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا مثال کے طور پہ ایام حیز میں عورت قرآن کو چھو سکتی ہے تو غلط مسئلہ ہے اللہ مفتی طارق مسعود صاحب دامد براکاتم کو جزائے خیار دے وہ مستقل طور پہ اصلاح فرما رہے ہیں اس قسم کے اور بھی بڑے مسائل عوام کو غلط ٹیچ کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے تقلید ضروری ہے ٹھیک ہے دوسری بات ہم اہل سنت جماعت ہیں اور ہم اکابرین علماء دیوبند کی تقلید کرتے ہیں ان کی اتبا کرتے ہیں اتبا اور تقلید کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّا اتبا کیجئے ہر اس شخص کی جو ہماری طرف آتا ہے تو اکابرین علماء دیوبند جو وفات پا چکے ہیں ہم ان کے لئے تواقع ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے جو زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکٹ ڈالے اچھا جس طرح مولانا الیاس گمن صاحب ہے اس وقت اس آجز کے نزدیک وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں دورہ تحقیق المسائل کے نام سے جامعہ تو رشید میں ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مسائل کا حل وہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں مفتی فیصل صاحب ہے مفتی محمد صاحب ہے مفتی حسین صاحب ہے اللہ ان کے ان کو جیسے خیال عطا پر بائے تو اکابرین مسئلہ اکابرین علماء دیوبند کا جو مسئلہ ہے اس کا حسن کیا ہے اب آپ تو یاد ہو چکا ہوئے ہیں آپ کو مرسط کہہ لیں توحید بھی محفوظ ہے اور بزرگان دین کا عدد بھی محفوظ ہے یہ ہے حسن اور یہ ہے حسین اکابرین علماء دیوبند کی تعلیمات ان کے جیو خدمات ہیں وہ ایک الگ چپٹر ہے اللہ تعالیٰ ہم ان کے لئے دعا کو ہیں تو میرے دوست حق مسئلہ ہمیشہ اچھے انداز میں بیان کریں جو قبول کر لے سلام جو نہ قبول کرے سلام علیک ٹھیک ہے نا ہم آپ کے لئے پھر بھی دعا کو ہیں لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم توحید اور شرک کا فرق واضح کریں ایمان اور کفر کا فرق واضح کریں یہ ضروری ہے یہ معصوم بچے ہیں غیر معص ماشاءاللہ حافظ بن رہے ہیں یہ پھول ہیں یہ مستقبل ہیں اب قرآن میرے سامنے ہے میرا مجدان کہہ رہا ہے ان معصوم بچوں کی حالات جیسے بھی آئیں اللہ افعادت کرے گا اللہ ان کے والدین کی بھی حفاظت کرے گا اللہ اس ادارے کی بھی حفاظت کرے گا کون کرے گا اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اب آگے جائیں آگے ایک نیا بس گن شروع ہو رہا ہے اِنَّا بَلَوْنَاہُمْ کَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَا يَسْرِمْ نَهَا لَا يَسْرِمْ نَهَا مُسْبِحِينَ بے شک ہم نے ان کو آزمایا ہے ہم نے ان کو آزمایا ہے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ ضرور صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑیں گے وَلَا يَسْتَسْمُونَ وَلَا يَسْتَسْمُونَ اور انشاءاللہ بھی نہ کہا تھا آپ ماشاءاللہ سب صاحب علم میں آپ کے علم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیعت تھی کیونکہ انشاءاللہ کا مسئلہ امت پر کھول باتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہمیں بتائیں اصحاب القحف کے بارے میں ضرور قرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل بتاؤں گا مگر پندرہ دن وہی نازل نہیں کتنے دن وہی نازل نہیں اہلِ بدت نہیں مانتے ان روایات جب یہ ذرا ذہن نشیم کریں چونکہ اگر وہ یہ مان لے تو ان کا سارا مسئلہ درہم سے نیچے کر جاتے ہیں تو اس لیے انہوں نے ٹھان رکھئے کہ وہ نہیں مانیں گے ان کو ہم پھر بھی ہمارا پھر ان کے لیے پیغام پیغام محبت ہے ہم ان کے لیے پھر بھی دعا کرنے ہیں اس لیے درست قرآن ضروری ہے تو جب آیات نازل ہوئیں ملاوزہ ہیلپ کیجئے گا میری شاید میں روٹی نہ ہو جو میں وَلَا تَقُولَنَّا لِشَّئِئِنْ اِنِّ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا اللہ انشاءاللہ ٹھیک پڑی جائے یا انہوں نے سقیلہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر ساتھ کیا کہنا ہے انشاءاللہ تو ہم نے بھی ہمیشہ کیا کہنا ہے انشاءاللہ اگر میرا اللہ چاہے گا انشاءاللہ جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آفیت کے معاملات ہوں گے چلیں آگے چلیں فطاف علیہ طائف من ربکا وہم نائمون تو پھر اس پر رات ہی میں آپ کے رب کی طرف سے ایک جھوکہ چل گیا در حالہ کے وہ سونے والے تھے فَأَصْبَحَتْ قَسْرِيمِ پھر وہ کٹے ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا فَتَنَادَوْ مُسْبِحِينَ پھر وہ صبح کو پکارنے لگے اَنِهْا 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 پھر وہ آپس میں چھپکے چھپے یہ کہتے ہوئے چلے اللہ اَنِهْا اَنِهْا وہ سونے ہی بڑی احتمام سے پھر تھوڑنے کی قدرت کا خیال کر کے چل پڑے فَلَمَّا رَعُوْحَ خَعْلُ اِنَّا لَطَلُونَ وہ صویرے ہی بڑے احتمام سے اچھا سوری پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے ہم تو رب بھول گئے ہیں بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم تو بدنصیب ہیں اَوْلَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ پھر ان میں سے اچھے آدمی نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم کس لیے تسبیح نہیں کرتے قَالُوْ سُبْحَانَ رَبِّنَا انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے بے شک ہم ظالم تھے فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِينَ يَتَلَا بَعْدِينَ يَتَلَابَمُونَ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکے آپس میں منامت کرنے لگے عَلُوْ عَلُوْ يَا وَيْلَنَا انہوں نے کہا ہائی افسوس بے شک ہم سرکش تھے عَسَا رَبُّنَا عَيُبْدِلَنَا خَيْرًا عَلَى بَعْدِينَ عَلَى بَعْدِينَ اِنَّا عَلَى بِعْدِينَا رَاغِبُونَ شاید ہمارا رب ہمارے لیے اس سے بہتر باق بدل دے بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں قَذَلِكَ الْعَذَابُ قَذَلِكَ الْعَذَابُ یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے ٹھیک ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ راہ کو ساکن کرنا ہے راہ پر ہو جائے گی یہاں پہ لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ عذاب یوں ہی ہوا کرتا ہے البتہ آخرب کا عذاب تو کہیں بڑھ کے ہے کاش ہو جانتے ہیں اچھا یہاں مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے یمن میں کوئی بستی ہے سلا کے قریب وہاں پہ یہ رہتے تھے والد ان کے بڑے نیک تھے والد جب فوت ہو گئے تو بچوں نے کہا ہمارا باپ تو بے وقوف تھا اس کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا ہم ہیں اکلوند لہٰذا ہمارا باپ تو غریبوں مسکنوں کی مدد کیا کرتا تھا تو ہم نے کوئی نہیں کرنا انسان کے اوپر جب غفظت تعلیم ہوتی ہے جو سب سے بڑا نشہ ہے نا اس دنیا میں اس کو کہتے ہیں جہالت کا نشہ کونسا نشہ؟ جہالت کا نشہ ہوتا ہے اس میں انسان پھر دنیا کی محبت میں مال و دولت کی محبت میں غلط فیصلے کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ مالک الملک واللہ بسیرم بیماتا اللہ تعالی واجب الوجود ہے اللہ تعالی کیا ہے؟ یہ لکھا ہے علماء نے علم الاقائد میں اللہ تعالی واجب الوجود ہے اچھا اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی گریفت فرمائی اور جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا کہ جب انہوں نے انسان اگر چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اس دنیا میں خیر کے معاملے ہو جائیں ہر میرا دن پو اس صبح سے لے کہ شام تک آفیت سے گزرے تو ایک کام ضرور کرے زکاة تو دینی ہی دینی ہے یہ جتنے مسلمان جن کی بزنسز ناکام ہوتے ہیں وہ اس کو جادو اور نظرِ بد کی طرف معمول کر دیتے ہیں حالانکہ حقیقت کیا ہوتی ہے انہوں نے بزنس کی زکاة نہیں دیتی ہے اس لیے ان کے بزنس خراب ہوتے ہیں اور دوسری بات صدقہ اور خیرات اسی بات کبھی دیکھیں میرے جو مرشد ہیں جن کی جیتیوں میں بیٹھ کے میں نے خیر پائی منڈے نائٹ کو لورل میں جب میں آئی پیٹ پہ یہ تفسیر کا دست تیار کر رہا تھا تو یہ جب میں نے واقعہ پڑھا تو جب میں سونے لگا تو میں نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا حضر جی اور وہ اسی موضوع کے پر تھا جس کا مفہوم یہ ہے حضر جی فرماتے ہیں اللہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا چونکہ میری انڈسٹیننگ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے ہے تو آپ اس کو ضرور نہیں آپ اس کو کراس اگزامین نہ کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو میری اوقات سے بڑھ کے نواز ہے اس فقیر کی یہ اوقات نہیں تھی کہ یہاں بیٹھتا اور درست قرآن دیتا اور اتنی آفیت اور سکون کے ساتھ یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی نظر و کرم ہیں اے فقیر تو اس کو فضل باری سوج اے فقیر تو اس کو فضل باری سوج ورنہ تیری طرف دیکھتا کھو سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقاق سے بڑھ کے نوازہ ہے اور اگر کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم بھی اس کی حد کرتا کیا اس کے لیے یہ سزا کافی نہیں ہے کہ وہ آپ کی پاس سامنے موتاج بل کے کھڑا مزید کراس اگزیمین کرنے کی کیا اور اگر وہ یہ اصول اپنا لیا جائے کہ سارے مانگنے والے غلط ہیں تو پھر آپ صدقہ خیرات کس کو دیں گے اور اگر وہ واقعی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا اور اللہ کا مام دے میں تو خوش نصیب ہوں اور آپ خوش نصیب ہے کہ ہمارا صدقہ نکل رہا ہے تو ایک اصول یہا تو حضرت جی نے یہی بات فرمائی میرا میں دل سے دعائی نکلی حضرت جی کی چھوٹے سکلپ اس میں حضرت جی کا اس میں حضرت نے خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ اور رمی شیف کا ایک واقعہ بیان کیا اچھا تو کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ استحقاق کے بغیر عطا فرما رہے ہیں ٹھیک ہے جتنا کچھ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا کہ ہم اس قابل تر لیتے ہیں ہم سے زیادہ بہتر ہمارے مسلمان بین بھائی جو شکل و صورت علم خاندان ہر اعتبار سے ہم سے بہتر ہیں اور ہینٹو موت ہیں اور اللہ نے یہاں امریکہ میں ہمیں کتنی آفیت اور خوشحالی کے ساتھ رکھا ٹھیک ہے تو ہم اپنا مزاج یہ بنائیں اور اپنے بچوں کا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ نظرِ بات سے بچائے کہ مولانا علیہ وسلم صاحب کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ جب پاکستان بھی گئے تو یہ کافی فراغدلی سے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو میرے بڑا دل خوش ہوتا ہے اور آپ بھی یہ دعائیں مانگیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کیا کریں اکثر جو ہمارے مسائل رک جاتے ہیں وہ بد باطنی اور بدنیتی کے ادھائیں جب ہم دوسروں کا برا سوچ رہا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں ایک حصول بنائیں مسلم اور نون مسلم we will help everyone مسلمان ہو یا غیر مسلم ہم سب کی help انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھائیں یہ بڑا سبق آبوز واقع ہے جس کا اللہ تعالی نے یہاں پہ ذکر کرنا ہے آجی چلیں انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لاشتہ آپ سب کو بلے گا انشاءاللہ میری feeling ہے لاشتہ انشاءاللہ جلیشیس ہوگا ایک اسے دیکھ سا پھر تو آپ کو نکاب بطارنا پڑے گا چلیں جا آگے چلیں حوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت کے باق ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم نے متقی مسلمان بننا ہے ٹھیک ہے نا جی گناہدار مسلمان نہیں بننا ہے میں جی بڑا گناہدار میں بہت بڑا گناہدار بڑھنا ہے نہیں گناہدار نہیں بننا کیا بننا ہے متقی بننا ہے ہم نے پھر جلد پہ لے گی انشاءاللہ کیا ہم فرمبرداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا کیسا فیصلہ کر رہے ہو یہاں پہ غنہ فرمائیں گے آپ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخِيَّرُونَ بے شک تمہیں آخرت میں ملے گا یہ تم پسند کرتے ہو اچھا یہ جو پچھلی آیات گزری ہیں اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ اسلام پہ ایمان لائے اور ایک ایمان نہیں لائے تو یہ دونوں پناہ پر نہیں ہوئے بعض جدید سوچ رکھنے والے مسلمان بڑی آج کل غلط انٹرپٹیشن کر رہے ہیں دین کی ان سے بچ کے رہے ہیں ٹریڈیشنل علماء جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے مدرجہ پالا ان کو فعلو کریں یہ میری بات میری ہم آپ سب سے بھی اپیر ہے آپ نے ایک لوگ ہے یوٹیوب کے ذریعے پر مسلمان بھائیوں بہنوں سے بھی اپیر ہیں کہ یہ جدید سوچ رکھنے والے لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں ایک شخص ایمان لائے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے بغیر کسی کی کوئی نجایات نہیں ہے بعض لوگ بڑے غلط مسائل آج کل بتا رہے ہیں اور ان کے ملینز اف فالوز ہیں یوٹیوب پہ ان سے بچ کے رہے ہیں غلط مسئلہ بتا رہے ہیں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد آپ پہ ایمان نہیں لائے اس کے لئے جنت نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں اور بچوں کو یہ عقیدہ سمجھائیں پاسم جاری ہے اچھا پھر اگر آپ مسلمانوں کے دو کرو کر دیں آج ایک مسلمان تحجد پڑھ رہا ہے دوسرا تحجد پہ سویا ہو رہا ہے ایک مسلمان سات سردی میں امریکہ کے ماحول میں گھر سے نکل کے ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ کے مسجد کے لئے فجر پڑھ رہا ہے دوسرا مسلمان گرم بسرے پہ سویا ہو رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ دولوں کو ایک جیسا کر دیں گے اترا سوچیں اور فکر کریں کیا اللہ تعالیٰ دولوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ فرمائیں گے ایک بہن سخت گرمی میں اس نے ابایا پہنا ہو رہا ہے اس نے نکاب پہنا ہو رہا ہے اس کو پسینہ آر ہے اور ایک دوسری مسلمان عورت عجاب نہیں کر دیں دونوں کے کیا اللہ تعالیٰ ایک جیسا کر دیں گے تو یہ ان آیات پر پر تھوڑا غروف فکر کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں اسطلاح کیسی استعمال کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نافرونوں کے لئے کیا اسطلاح استعمال کی ہے بار بار مجرم کریمیل ڈیوائن سورہ ملک آگے آ رہی ہے اس میں ذرا پھر ناشتہ ہو جائے ایک تفاہ سورہ ملک آپ سے اسے دل لگی کر رہا ہوں سورہ ملک میں ذکر ہوگا اہل جہنم کا ضرور آئیں کہ کیا چیز ہے جو انسان کو جہنم ملے جائے گی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی ہوگی میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بقی ساری چیزیں سانوی ہیں ٹھیک ہے نا یہ بہت اللہ تعالیٰ میں اور آپ کچھ بھی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود پخشا اور اب ہم تو لہٰذا سارے کام کریں جو اچھے ہیں جائز ہیں حلال ہیں مگر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں جن کے تمام صحابہ جلدی ہیں ان کے نقشے قدم بجھ رہے ہیں ان کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کریں آگے جائیں اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَتٌ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَتِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ کیا تمہارے لئے ہم نے قسم کھا لی ہیں جو قیامت تک چلی جائیں گی کہ بے شک تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے سَلْهُمْ یہ ہاں پہ درہا ہے یہاں انگلی رکھیں نہیں جی پاٹم پہ سَلْهُمْ یہ ہاں یہاں سے دیکھ لیں اَيُّوْهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمِ ان سے پوچھئے کون سا ان میں اس بات کا ذمہ دار ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُو بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا سَادِقِينَ کیا ان کے معبود ہیں پھر اپنے معبودوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں سَدْجَاءُمْ حَلَا حَلَسَتْقِسُ جس تن بندلی کھول دی جائے گی وہ سجدہ کرنے والوں کو بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے سجدہ نہ کر سکیں گے خوشیتاں ابساروہم ترحقوہم ذلہ ان کی آنکھیں چھکی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی وہ پہلے دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے حالانکہ وہ صحیح سالم ہوتے تھے پس مجھے اور اس کلام کے چھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے سنستدرجوہم من حیث لا یعلمون ہم انہیں بتدریج جہنم کی طرف لے جائیں گے کہ اس طور پہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی اور ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں بے شک ہماری تدبیر زبردست ہے ام تسعلوہم اجرن فہم مغرمم فہم مغرمم مفقالون اے میرے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کچھ قجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان کا ان پر بوجھ پڑھ رہا ہے امعندہم الغیب فہم یکتبون یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے وہ اسے لکھ لیتے ہیں اچھا اب یہاں جو مضمون بیان ہوا ہے ختم ہونے والا انشاءاللہ ایک تو غیر مسلم وہ جب ایک مسلمان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کیا ہے کیسے آپ زندگی بسر کرتے ہیں تو پاز کمزور ایمان لکھنے والے مسلمان بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کی بھی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ جس ٹو مچ پرینگ تو یہ باتیں اچھی طرح ہم نے ایمان لائے ہیں اللہ پہ ہم قرآن پہ ایمان لائے ہیں کہ قرآن اپنی اصل صورت میں موجود ہے تو ہم نے نماز کے لیے وقت نکالنا ہی نکالنا ہے اپنے ایک مزاج بنا لینا ہے اپنے آپ کو پروگرام کر لینا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ کہ میں نے زندگی میں نماز قضا نہیں کرنا اور جب آپ یعنی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے زندگی پہ مصروب ہے لیکن ایمان لینا ہے لیکن ایمان لینا ہے لیکن ایمان لینا ہے کہ اگر آپ صحیح معنی میں نماز پڑھیں آپ کی زندگی انڈر کنٹرول بھی جاتی ہے آپ کی زندگی آپ کی زندگی آپ ہر اس شخص سے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کی زندگی کو بھی دیکھ لیں اور اس کی بھی زندگی کو دیکھ لیں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے دو مختلف زندگی ہوں اچھا ایک بات پہ یہ کہ ہم نے زندگی نماز قضا نہیں کرنی اگلی بار ایک بڑا اہم مضمون آیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیت تدبیر کیا کہتے ہیں جی اس کو اللہ تعالیٰ کی خفیت تدبیر بظاہر ایک انسان اللہ کا نافرمان ہے اور خوشان ہے اور کہے ہو جی اس کو تو کچھ ہوئی نہیں رہا عرصت راز گدر گیا لوٹوار کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے نہیں پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک خفیت تدبیر کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ 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 اللہ کی مشیعت کام کر رہی ہے اور وہ آہستہ آہستہ شرکی طرح جا رہا ہے پھر ایک لفظ ہے استدراج یاد رہے گا ہی یہاں لفظ ہے یہ جو پندت ہوتے ہیں یہ سبحان اللہ اللہ ان کو امان عطا فرما دے ہم تو ان کے لئے بھی سافٹ کارٹر رکھتے ہیں کیوں جی ہم تو کسی کبھلا نہیں سوچتے ہم تو چاہتے ہیں دنیا کے سارے انسان کلمہ پڑھ لیں اور ہمارے سارے جنت میں بسم اللہ تو یہ پندت کیا کرتے ہیں یہ گرمیوں میں گرم پانی پیتے ہیں یہ سردیوں میں تھنڈا بانی پیتے ہیں یہ دفظ کے خلاف مجاہدے کرتے ہیں اور یہ سپر نیچر پاورز ایبیلٹیز ڈیولپ کر لیتے ہیں ان کو کشف شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کو پڑھ لیتے ہیں اور لکھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو ایسا یہ ایک شخص حضرت مزر جانے جانا رحمت اللہ کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا حضرت آپ کے دل میں تاریخی نظر آ رہی ہے حضرت فرماتے ہیں یہ آپ کو یہ کیسے اس پوائنٹ تک پہنچے ہیں کہتے ہیں اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کیا ہے حضرت فرماتے ہیں تو کلمہ پڑھ لو کہتے ہیں نہیں حضرت کہتے ہیں کیوں دل نہیں چاہتا حضرت نے کہا یہ بھی نفس کے خلاف کرلو مذہب جانے جانا رحمت اللہ رہے تھے مغلوں کے پیروں مرشد تھے مغل بادشاہوں کے پیروں مرشد تھے جنہوں نے پیچھے شگل چھوڑے آئے جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں تفسیریں مذہبی وہ اپنے مرشد کے نام پر لکھی ہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا حضرت کہتے ہیں اب کیا نظر آتا ہے کہتے ہیں نور نظر آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس کو کہتے ہیں استدراج میں نے نہایت ہی عدب کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں کہ آئیوز ٹو بی کلین شیون یرز اگو تو جو کلین شیون مسلمان ہیں میرے دل میں ان کے لئے محبت ہے عدب ہے میرے وہ بھائی ہیں انشاءاللہ ان کے لئے دعا گو ہوں اس قسم کے آرٹیکلز لکھے گئے ہیں پاکستان کے حبارات میں کہ فلاں بزرگ ہیں اور کلین شیون ہیں دیکھیں یہ جو میڈیا ہے نا الامان منحفیظ یہ بہت ڈرنا چاہیے یہ جو فی آنکرز ہیں نا ان سپورٹر ہیں ایسی انہوں نے ذہن سازی کی ہے لوگوں کی ایسے آرٹیکلز لکھے ہیں کہ ماذا اللہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب سنت ہے یہ یہ واجب ہے واجب آپ سب سعویلہ میں واجب کسی حالت میں ایسے آرٹیکلز لکھے گئے لوگوں کا ذہن بنایا گیا اور پھر کہا گیا ہے کہ اس کے پاس جائیں تو وہ تو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے وہ تو دل پڑھ لیتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی شخص یا عاجز ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے اگر کوئی مسلمان آپ اس نعمت سے محلوم ہیں تو وہ ایک مسلمان ہے ہم اس کے لیے تو آپ وہ ہیں ہم اس کے لیے لیکن آپ اس کو اولیاء اللہ کی صرف میں نہ لے گئے ہیں کیونکہ اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں گزرا جس کے چہرے پہ یہ واجب سنت ہو اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں گزرا جو تحجت نہ پڑھتا اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں گزرا جس نے تکبیر اللہ کے ساتھ نمازیں نہ پڑھتا تو یہ اولیاء اللہ کی ڈیفنیشن کو بھی غلط ملت کر دیا گیا تو یہ استدرار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس قسم کے اگر آپ کو لوگ نظر آئیں تو میرا عبداللہ مشورہ ہے سٹے آئے فرم دیم ٹھیک ہے آم امسکار آم امسکار اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں اور مچھلی والے جیسے نہ ہو جائیں اِذْنَادَ وَهُوَ مَقْزُون بس جب اس نے اپنے رب کو بکارا اور وہ بہت ہی غمگین تھے لَوْ لَا اَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَزْمُون اگر اس کے رب کی رحمت اسے نہ سنبھال لیتی تو وہ برے حال سے چٹیل میدان میں پھینکے جاتے فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجْعَلَهُ مِن السَّالِحِين بس اسے اس کے رب نے نوازا اور پھر اسے نیک بختوں میں کر دیا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِعَبُصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَا وَيَقُولُونَا اِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور بلکل قریب تھا کہ کافر اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے فسلا دیں جبکہ انہوں نے قرآن سنا اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ قرآن تمام دنیا کے لئے صرف نصیحت ہے تو اس میں صرف ختم ہو چکی دو مسئلے ہیں ایک یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبر فرمائیے اور آپ یونس علیہ السلام کی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت تھی مراؤں مسئلنے کے مسئلہ سمجھ نظر ہوئی ہے تمام ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام انبیاء معصوم الخطہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت تھی کہ یونس علیہ السلام نے سبر نہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیتِ کریمہ کھولنی تھی امتِ مسلمہ کے لئے ٹھیک ہے نا تو یونس علیہ السلام چلے گئے اللہ تعالیٰ کی حکم کا انتظار کیے بغیر تو ان پہ آزمائش رہی اور یہاں پہ تفسیر میں حدیث بھی لکھی ہے کہ میرا مقابلہ نہ کرو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ تقابل اور تنقیص یہ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہاں ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ امام المرسلی ہے ٹھیک ہے نا اور تمام رسول اور انبیاء معصومت کے نا ہے آجے جو آیت آ رہی ہے آئی ہے وَإِنْ يَكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُ لَيُزْلِقُونَ كَبْءِ اَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ تو ان میں ایک آدمی تھا اس کی نظر لگتی تھی تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم نبی پارسسروں کا نظر لگاؤ مدینہ منورہ میں گروپ تھا مغدوب کا انہوں نے آپ پہ جادو کیا علیہ السلام پر اسلام اور انہوں نے آپ کو نظر لگوائی اور اس نے آپ کو نظر لگائی مگر آپ نے آگے سے کیا پڑھا مرسط پڑھ لیں لَا خَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا مِنِ تو یہ بھی نظرِ بَدْ کا علاج ہے لَا خَوْلَ پڑھ لینا اس کی بھی اللہ مجھے بھی آپ کو تفیق دے سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام پڑھ لیا کریں تو یہ آیت پڑھ کے اگر آپ کسی بھی دم کریں تو یہ نظرِ بَدْ کا علاج ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے وَمَا عَلَيْهِ الْاِلَا